اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے جیو جنتو ہم انسانوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں لیکن کیا یہی بات آپ نے کیڑوں کے بارے میں سنی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا مچھر اور مکھی بھی ہم انسانوں کی موت کا کارن بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں کیڑے مکوڑوں کی پریجاتیاں پائے جاتی ہے جن میں سے کئی پریجاتیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو پلک جھپکتے ہی کسی انسان کو موت کی نیند سلا سکتی ہے آج ہم آپ کو ان کیڑوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بے حد خطرناک ہے اور ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کیڑوں کو چھو بھر لینے سے ہی آپ کی موت ہو سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں ان کیڑوں کے بارے میں روزانہ ہم نہ جانے کتنی ہی چینٹیوں کو اپنے پیروں تلے کچل دیتے ہیں لیکن افریقہ میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ یہاں پائے جانے والی بولٹ اینٹ اتنے خطرناک ہے کہ لوگ ان سے دوری بنانا ہی پسند کرتے ہیں بولٹ اینٹ کا نام یوں ہی بدنام نہیں ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ چینٹیاں محض چار گھنٹے میں انسان کو کنکال کا روپ دے سکتی ہیں ان چینٹیوں کو کافی بے رحم مانا جاتا ہے ان کے اندر کچھ ایسے زہریلے تتو ہوتے ہیں جو اگر کسی وقتی کے اندر چلے جائیں تو وہ وقتی درد سے کراہ اٹھے گا ان کے کارٹنے پر چوبیس گھنٹے تک بہت ہی اسہنی درد ہوتا ہے اس درد کا انبھاو ٹھیک ویسے ہی ہوتا ہے جس پرکار گولی لگنے پر ہوتا ہے اس لئے اس کا نام بولٹ اینٹ رکھا گیا ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس چینٹی کے کارٹنے کا اب تک کوئی بھی علاج نہیں ہے نمبر دو بوٹ فلائے بوٹ فلائے کیڑے مکوڑوں کی ایک ایسی خطرناک پر جاتی ہے اس کیڑے کو یدی سب سے خطرناک کہا جائے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ منوشے کے شریر میں چھوٹے چھوٹے چھید بنا کر اس کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر دو مہینے تک شریر کے اندر ہی رہتا ہے یہ کیڑا منوشے کا ماس کھا کر جیویت رہتا ہے اس خطرناک کیڑے کی وجہ سے منوشے کی موت بھی ہو سکتی ہے نمبر تین کلر بی یوں تو کلر بی افریقہ میں پائے جاتی ہے لیکن ان کو پالنے والوں نے انہیں یورپ تک پھیلا دیا کہتے ہیں کہ یہ مدومکھیاں ہزاروں لاکھوں کے جھنڈ میں رہتی ہیں اور بہتی زیادہ آکرمک ہوتی ہیں مانا جاتا ہے کہ ایک بار اگر یہ کسی انسان پر حملہ کرنے کے لیے نکل جائے تو ان کا سب سے پہلا حملہ اس کے ناک کان اور آنکھوں پر ہوتا ہے ان کے ڈنک کو کافی زہریلا مانا جاتا ہے ایسی دھارنائیں ہیں کہ اگر ایک بڑی ماترہ میں ان مدومکھیوں نے کسی پر ڈنک مار دیے تو اس وقتی کی جان پر سنگ کٹا زکتا ہے ان کے زیادہ تر حملے اپنے چھتے کے بچاؤں میں ہوتے ہیں ان مدومکھیوں کا نام کئی بار لوگوں کی ہتیاں کے لیے سامنے آ چکا ہے شاید اسی لیے یہ کلر بی کے نام سے مشہور ہیں نمبر چار براؤن ریکولر سپائیڈر ہمارے گھروں میں اکثر ہمیں مکڑیاں اور ان کے جالے دکھ جاتے ہیں سادھارن مکڑیوں کی لکشن ہوتے ہیں کی صرف جال پھیلاتی ہیں اور وشیلی نہیں ہوتی پر براؤن ریکولرس مکڑی کی ایک ایسی پر جاتی ہے جو بہت ہی زہریلی ہوتی ہے اس کے مکھ میں نیکروٹک نامہ کھانی کا رکتہ تو پائے جاتا ہے جو ہیمن سیل کو خراب کرتی ہے اسپائیڈر کے زہریلے پدارت سے ریکاور ہونے میں منشی کو تیس دن سے بہدک کا سمیں لگتا ہے نمبر پانچ پس کیٹرپیلر دوستویں دیکھنے میں رنگ بھرنگے بال جیسا لگتا ہے جسے دیکھ کر آپ کو اس بات کا اندازہ بلکل بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ نے اسے غلطی سے بھی ہاتھ لگا دیا تو اس کے بالوں کا زہر آپ کے شریر کی توجہ میں پہنچ جائے گا جس سے آپ کے شریر میں اصحنی درد ہوگا تو دوستو ان خطرناک کیڑے مکوڑوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کومنٹ میں اپنے رائے ضرور دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے درشک ہیں اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز میں روچی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار